وزیر اعلیٰ سندھ بائی سیاد ہیں چاہے لوگ ڈاؤن کریں یا کرپیو لگائیں لیکن بھوکے کو دو وقت کی روٹی دینا بھی انہی کی ذمہ داری ہے عوان کو موت کی کہانیاں سنا کر مایوس نہ کریں پردوس آشک آبان اور حلیم عادل شیخ کی مشترکہ پریس کانفنس کہا کرونا وائرس تاری دنیا کا خفیہ دشمن ہے سندھ میں بھوک ناشتی نظر آ رہی ہے اس پر نظر رکھیں میڈیا پر آنے کے بجائے سندھ میں پھیلی بھوک اور اپلاک کو دیکھیں پیسل ایدی نے کہا انہوں نے چار سو لاشے اٹھائی ہیں غریبوں کو اسپطال لے جانے کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ نہیں خدشات تھے لوگ بھوک سے مریں گے وہ شاید صد ثابت ہو رہے ہیں کہ آپ اپنے صوبے کے مفاد میں جو کرنا چاہتے ہیں وہ آزاد ہیں آپ کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں اختیار کو استعمال کرتے ہوئے خدارہ اپنی ذمہ داریوں کو نام بھولیں اور ان ذمہ داریوں میں سر فریس ذمہ داری ان بھوکے ننگے غربت اور افلاس کا شکار عوام جو ہے ان کو دو وقت کی روٹی بھی فراہم کرنا یہ آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے آپ لوگوں کو زندگی دینے کی بات کریں موت کی کہانیاں سنا کے لوگوں کو مایوس مت کریں نیچے سندھ کے انٹیریئر سے لے کے اربن تک وہ بھوک ناشتی نظر آ رہی ہو اور میڈیا کی سکرین سے زیادہ سندھ کے اندر پھیلی غربت بھوک افلاس اور اس طرب کو دیکھیں ایدی سینٹر نے صرف کہا ہے ایدی نے کہ چار سو لاشیں یا اسپتال سے اٹھائی ہیں یا گھروں سے اٹھائی ہیں ہمارے پاس غریب لوگ آیا کرتے تھے علاج کے لیے اب ان کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے ان کے پاس ویگنیں بند ہو گئیں لوگ ڈاؤن ہو گیا اسپتال نہیں ہو رہے تو جو ہم کہتے تھے جو ہم کہتے تھے سچ ہو گیا کہ شاید کرونا سے لوگ نہ مریں شاید بھوک سے اور علاج ہو نہ ہونے سے لوگ مر جائیں